پریس اولمپکس میں جیفلن تھرو کا فائنل جیت کر پاکستان کے لئے چالیس برس بعد گولڈ میڈل جیتنے والے قومی ہیرو عرشت ندیم کی اہلیہ نے اپنے احساسات میڈیا سے شیئر کر دیئے یوم آزادی پر عرشت ندیم کے اعزاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں وفاقی وزراء اور عرشت ندیم کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے تقریب کی خاتون میزبان کی جانب سے عرشت ندیم کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا پر امید تھیں کہ عرشت گولڈ میڈل جیت لیں گے جس کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے عرشت ندیم کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ پروگرام کے دوسرے میزبان کی جانب سے عرشت ندیم کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ جب اتنے بڑے ایونٹ میں عرشت ندیم تھروپ پھینک رہے تھے تو کیا آپ کو کوئی ٹینشن تھی جواب میں عرشت ندیم کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ ٹینشن تو ہو رہی تھی لیکن دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ پاک عرشت کو کامیاب کریں اور وہ گولڈ میڈل جیت کر لائیں پاکستان کے لیے پوری پاکستانی قوم کی دعائیں بھی انہی کے ساتھ تھیں ان کے والدین کی بھی اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں ارشد ندیم کی اہلیہ کا مزید کہنا تھا کہ جب کبھی ارشد ندیم حمد ہارتے تھے تو ہم ان کی حمد بانتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ نے حمد نہیں ہارنی آپ کے پیچھے پوری قوم کی ماں باپ کی دعائیں ہیں تو پھر ان کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا واضح رہے کہ جیفلن تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پاکستان کو چالیس سال بعد گول میڈل جتوایا ہے ارشد ندیم اولیمپکس کے انفرادی مقابلوں میں گول میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی آتلیٹ ہیں حکومتی عدداروں فنکاروں اور دیگر مشہور شخصیات سمیت مختلف اداروں کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے کروڑوں روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا جا چکا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ارشد ندیم کے لیے اب تک اعلان کردہ رقم کا حجم پیتالیس کروڑ سے زائد ہے موسیقی